بسم اللہ الرحمن الرحیم روہ مالی سال پیٹرولیم ڈیویزن میں چھے نئے منصوبوں پر کام کیا جائے گا اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ معاشرے کے غریب طبقات کے لیے ٹارگیٹڈ سبسیڈی کا ایک بڑا پروگرام جلد شروع کیا جائے گا اور غریب طبقے کو پیٹرولیم پر بھی سبسیڈی دی جائے گی وزیراعظم عمران خان نے متلکہ حکام کو کم آمدنی والے طبقے کے لیے پیٹرول سبسیڈی پلان پیار کرنے کی بھی ہدایت کی ہے موٹرسائیکلز، رکشوں اور پبلک ٹرانسپورٹ مالکان کو کم قیمت پیٹرول پراہم کرنے کا منصوبہ اگلی ہفتے سے شروع کیا جائے گا انہوں نے وضاحت کی کہ ٹارگیٹڈ سبسیڈی پروگرام وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی مشترکہ مالی معابنت سے شروع کیا جائے گا پاک چین تعلقات سٹیرنگ کمیٹی کا تیسرا ازلاس وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کی زیرے صدارت ہوا ازلاس میں وفاقی حکومت نے وزارت داخلہ کو ہدایت کی کہ وہ چینیوں کے لیے پول پروپ سیکیورٹی کو یقینی بنائیں اور چین پاکستان اقتصادی رہداری کے تحت تمام بقایا مسائل کو فوری طور پر حل کریں کمیٹی نے مٹیاری سے لاہور تک 606 کیوی ایش جگیسی ٹرانسمیشن لائن منصوبے پر بھی تبادلہ خیال کیا کمیٹی نے سی پیک منصوبوں میں انفرسٹرکچر انڈریسٹریل کوپریشن سیکٹرز اور دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا کیپیجل جیویلپمنٹ آتھارٹی نے ہدایت کی ہے کہ سلام آباد میں روڈز انفرسٹرکچر کو بہال کیا جائے انتظامیہ نے آئی جی پرنسپل روڈ کو مزید کو شادہ کرنے کی بھی ہدایت کی ہے مزید یہ کہ آئی جی پی روڈ کے چاروں طرف چار لیند تعمیر کیا جائیں گے جبکہ دو فلائی اوورز نائیت ایونیو پر بھی بنایا جائیں گے اس کے ذات دو پل کرٹاریاں اور پیر واری میں بھی تعمیر کیا جائیں گے یہ منصوبہ اٹھارہ ماہ میں مکمل ہوگا جس کی لاغت چار اشاریاں نو ارب ہے پیٹرولیوم ڈیویجن روہ مالی سال دو ہزار اکیس بائیس کے دوران تابانائی کے شعبے میں خود کفالت حاصل کرنے مادنیات کے ریگلیٹر فریم ورک اور ڈیٹا کے مطلق معلومات کو ہموار کرنے کے لیے چھے نئے منصوبوں پر کام کرے گا حکومت نے ایک نئے منصوبے کے لیے پبلک سیکٹر ڈیویلیپنٹ پروگرام دو ہزار اکیس بائیس میں چالیس ملیون روپے مختص کیا ہے پروپٹی نیوز سے پلوقت اتنا ہی مزید خبر اور تبصیلات کے لیے ہماری پروپٹی نیوز کو سبسکرائب کریں